بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم منانے جارے ہیں زبردست ساچیکن کا کیمہ اور ساتھ آلو یہ بہت زبردست بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک پینچ چاہیے اس میں ہم نے لیا ہے سرسوں کا تیل آدھا کپ ہم نے اس میں پکانا ہے بہت مزے کا بنے گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹیز پتے لیا ہے دو ویورز میں ہم نے زیرہ لیا ہے ون ٹیبل سپون اور ایک سینیمن سٹک اس کو ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے تھوڑا سا اس کی اروما آجائے پھر ہم اس کے اندر باقی چیزیں ڈالیں گے ویورز ان چیزوں کا ٹیز اس کے اندر چیزوں میں کھانے پکانے میں بہت اچھا ہوتا ہے آپ سرسوں کے تیل میں کھانا بنا کے دیکھیں بہت زبردست بنے گا ویورز یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا اس کو سوتے کر لی ہے اب ہم اس کے لئے دو چھوٹے عدد کے پیاز ہم ڈال رہے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ویورز ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائیں اور یہ ہری مچے ہیں دو باریک کٹی میں ہم نے اور دو عدد ٹیماتر چھوٹے سائز کے ان کو ہم نے چاپ کیا ہوا ہے ویورز ہم نے ٹیماتروں کو تھوڑا سا ہم نے میش کرنا ہے یہ پٹیٹو میشر سے کر لیں یا آپ اس سے کر لیں تھوڑا سی اس کے اندر ٹیماتر جو ہے نا گھلے وہ ہونے چاہیے اس لئے ہم اس کے اندر دبا رہے ہیں ویورز ہم اس کے اندر لال مچٹ آ رہے ہیں ون ٹیب سپون اور حلدی ہے ون ہاف ٹی سپون ویورز یہ ہے دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون اور یہ ہے زیرہ پاوڈر یہ بھی ہے ون ٹی سپون اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے اندر ویورز یہ ہے آدھا کلو کیمہ چکن کا کیمہ یہ آدھا کلو اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گیا یہ دیکھیں ویورز اب اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور تھوڑا سا یہ بھون گیا ہے ویورز اب ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے دو عدد آلو ہیں درمیانے سائز کے ان کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور ہم اس کے نمک ڈال رہے ہیں حسب زائقہ حسب ضرورت جتنا آپ ڈالنا پسند کریں اور ویورز یہ ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا آئل دوبارہ سے ڈالا ہے یہ دیکھیں ویورز اب یہ تھوڑا سا ہو گیا اب اس کو دم پہ رکھیں گے تقریبا ہم نے اس کو پانچ ملٹ دم پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں ویورز ہکیمے نے اپنا پانی چھوڑ دیا تھا وہی پانی ہے اس لیے کے اندر ہم نے اس کو پکانا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس گرم مسالہ ون ڈی سپون یہ ہم اس کے پڑا آ رہے ہیں ویورز میں تھوڑا سا اس کے اندر پانی رکھتی ہوتی ہوں ہلکا سا اب ہم دھنیاں ڈال آ رہے ہیں تھوڑا سا اگر آپ لوگ نہیں رکھنا چاہتے اس کو تھوڑا سا اور ڈرائے کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا پانی اس کے اندر رکھتی ہوتی ہوں تھوڑا اچھا لگتا ہے اور کلر میں تھوڑا سا فریش رکھتی ہوں سالن کا زیادہ ڈارک نہیں کرتی یہ دیکھیں ویورز زبر دس قسم کا ہمارا آلو کیمہ تیار ہے اور ویورز یہ بہت مزے کا بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجئے گا آپ کو کیسا لگا اور اللہ ہمیں ہارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ